میں اس وقت موجود ہوں نانگی پارک کے قریب جہاں پر پچاس سالہ شمس خان جوتے سلائی کرتے ہیں اپنے بچوں کا پیگ پالتا ہے ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں میرا نام ہے شمس خان میں ہے پتھان سبسر حد با جوڑ کر رہنے والا ہے ادھر میل پرشیر میں میں رہو گیا جنابی علی اٹھتیس سال اٹھتیس سال سے لے کر ابھی تک یہ کام محنت میں اپنے طرف سے کرتا ہو یہ بھی اللہ پاک کا بڑا مہربانی ہے کہ شکر ہے کہ چلو اپنا حلال بچوں کو لے کانا کلاتے اور حلال رضا کا مات ہے یہ بھی اللہ کے طرف سے بڑا مہربانی ہے ایسے لوگ ہم بہت کافی دیکھتے رہتے ہیں کہ بیچاری لوگ کے کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں بازاروں میں ایسے وغیرہ وغیرہ اور چلو یہ بھی ہم شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے ہم کو ایک اوقات دیا کہ یہ حلال رضا کا مانا یہ عین عبادت ہے تو الحمدللہ اٹھتیس سال سے میں ایک کام کرتا ہو پھر بھی ہم اللہ تعالی سے امیت رکھتا ہو کہ جب تک ہمارا سانچ چلے گا ساتھ ساتھ ایک کام چلے گا تو الحمدللہ بسہ رضا کی حلال کماتا ہو اور الحمدللہ اسی دوران میں بھی ہمارا جو ہے نا اس کام کے بیچ سے بڑا عزت ہے ہمارا بڑے بڑے اپسان ہمارا پاس آتے ہیں الحمدللہ یہ بوجہ کیا ہے کہ یہ بابا دے کو اور اس کے کام دے کو اس کے عزت دے کو عداب دے کو تو یہ وجہ کیا ہے یہ ہم حلال رضا کماتے ہیں اس وجہ سے ماشاءاللہ ہر قسم لوگ ہمارا پاس آتے ہیں اور بڑے عزت سے آتے ہیں بڑے عداب سے آتے ہیں اور ہمارا بڑے عزت بھی کرتے ہیں بڑے خیال بھی رکھتے ہیں کہ واقعی بات اتنے بزرگ بندہ اس دور میں اس حالات میں اتنا محنت کر کے دوپ میں ہم برداشت کرتے ہیں سردی ہم برداشت کرتے ہیں ہر قسم سلطو پان اندیرہ یہ سب کچھ ہمارے اوپر گودھے جاتے ہیں مگر ہم صبر سے کام لیتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں کو صبر دیا کہ اس دوران میں بھی ہم صبر سے کام لے کہ اپنا محنت مجدوری کریں آج میں آئے ہوں بابا صاحب کے پاس کام کروانے کے لیے تھوڑا کام کروانا تھا تو دیکھا ہے کہ بابا کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں تو آج کی نوجوان نسل سے بہتر ہیں جو نوجوان نسل نے ہماری خراب ہو رہی ہے وہ بیک کی طرف بیک مانگنے کی طرف چاہ رہی ہے تو یہ جو ہے نو خلال رزق مارے ہیں تو ان سے کافی بہتر ہیں تو یہ بے شکر الحمدللہ اور باقی جو ہے نا منگائی ہے سر جی اگر مجدوری نے کرے تو ہم اور کیا کرے منگائی ہے بھائی سو روپے کا چیز چار سو کام کو ملتے ہیں چار سو کا چیز جو ہے نا ہم کو آٹھ سو کام ملتے تو ایک قسم مجبوری بھی ہمارا ہے کہ ہم یہ مجدوری نے محنت نہ کرے تو وہ ہم کچھ کچھ علاقی سے رکھا ہے کہ بھائی ٹیم پہ ٹیم منگائی بڑھ جاتے غریب مدمی نیچی جاتے غریب مدمی کا کیا سیعت ہے ہم یہ شکر کرتے کہ چلو شکر ہے کہ محنت مجدوری کرتے تو چلو اس میں کوئی دال روٹی مل جاتے الحمدلللہ دن میں سر جی ہم کبھی پندر سو بھی کماتے دیلی بارہ سو بھی کماتے دوہزار بھی کماتے مگر ہم دو بندے ہیں تو ہم کوئی اتنا سے بچتے کہ صرف کمالیا اور کھا لیا بس اگر ایسی بات نہ ہو تو میرے پاس گالی ہوتا تھا میرے پاس بڑا بڑا سسٹم ہوتا تھا کیوں گے اٹھتیس سرویس جو میرا ہے میں نے کچھ کمائیا اگر کمائیا ہوا تھا تو یہ کام شوق سے تو نہیں کرتے تو میرا مجبوری ہے یہ میرا بابا نے نہیں کیا دادا نے نہیں کیا بردادا نے نہیں کیا بائی لوگ کسی نے نہیں کرتے میں اپنی طرف سے کہو کرتے کہ میرے اور کوئی افعاد نہیں ہے اگر میرے پاس کوئی پیسہ میں ایسا کا مسئلہ ہونا تو میرے کام شوق سے نہیں کرتے یہ میرا مجبوری ہے کیونکہ میرا ہاتھ دیکھو سارا کے سارا پٹا ہے سب پر چلے لگا ہوا ہے یہ باب کیا یہ میرا مجبوری ہے بچے میرا اٹھا ہے یہ یہاں کشمیر میں وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے بیٹھا ہے بچی جوان ہے مگر بچی ہے شمہ سان کا یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا جس کے حلال کمانا ایک عبادت ہے اور میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس میں مجھے جس کے حلال کمانے گی توفیق اطاف دی ہم جنمی نیت روز نیوز 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 آزاد قسم